بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیر ریس ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزید ناس ہے دیکھیں میں تنجن کی ریسپی شیئر کروں گی اور بلکل پرفیکٹ میں یہ من کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں گی تو آپ نے ریسپی کو سکپ نہیں کرنا لاس تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سپر پہنے یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر چاول لیا ہے سمپل باسماتی برائز میں یہاں پر استعمال کر رہی ہوں ایک کلاس سے تھوڑے سے زیادہ یہاں پر چاول ہیں اس کے بعد ایک کلاس میں نے چینی اور چینی سے ہم حاف یہاں پر گھی کا استعمال کریں گے میٹھا جو بھی ہو گھی میں ہی بنتا ہے آپ جو آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک پتیلی میں آپ نے کھلا پانی لینا ہے اس کے بعد آپ نے چاول میں اتفاہ آئ Massachusetts آپ اس میں صفر کر دیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں سیلا جاول بھی اسمال کر سکتے ہیں میں سمپل باسمتی جو رائز ہوتے ہیں اس کو میں نے آدھا گھنٹا پاہTeam بھی گھو کے رکھ دیا تھا وہ اسمال کر دی ہوں ان کو آپ نے بایل کر لینا ہے اچھا یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات آپ نے اس کو ایک کنی نہیں جھوڑنا ہے آپ نے ایک کنی نہیں جھوڑنا ہے آپ نے اس میں کوئی کنی میں نہیں رہنے دی نی چاولہ ہمارے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں یہاں پہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیکھ دیوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے چاول رکھنا ہے بہت آسانی سے چاول جانا وہ ٹوٹ رہے ہیں اب آپ نے ان کو جانا وہ کسی بھی چھانی میں نکال لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے کڑائی میں گھی لیا ہے جو میں نے جانا وہ میرمنٹ آپ کو دکھائی تھی وہ گھی اٹ کر دیا ہے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا گھی جانا یہاں پہ گرم ہوگا ساتھ ہم یہاں پہ جانا وہ چینی اٹ کر دیں گے اچھا یہ چینی جو ہے نا وہ ایک کلاس میں نے اٹ کی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا اور بھی اٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنی چینی کافی ہوگی ٹھیک ہے اچھا خاصہ اس سے جانا وہ میٹھا ہو جائے گا لیکن اگر آپ بہت زیادہ میٹھا لبر ہیں تو آپ اس میں تھوڑی سی چینی اور اٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے تھوڑی سی یہاں پر میں نے دو تین الائچیاں کھول کے ڈال دی ہیں اور میں نے یہاں پر پادیاں کا پھول ایٹ کیا ہے ایک لونگ ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے جب چاشنی جہاں نا وہ ساری بن جائے گی ٹھیک ہے چینی ہماری ریزولف ہو جائے گی تو ہم اس میں جہاں نا وہ اپنا چاول ایٹ کر دیں گے اور چاولوں کو آپ نے جہاں نا ایٹ کرنے کے بعد اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اچھا یہاں پر آپ نے پانی جائے نا وہ دو سے تین ٹیبل سپون ہی استعمال کرنا ہے انہیں بہت زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا کیونکہ چینی بھی جو ہے نا وہ پانی چھوڑتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ بہت زیادہ پانی ایٹ کریں گے نا تو اس کو ڈرائے کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور چاول ہمارے بہت زیادہ جائے نا وہ خراب ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے کھلے کھلے نہیں بنیں گے اس کے بعد چاولوں کو میں نے یہاں پر ایٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے نا تھوڑے سی چاول میں نے نکال لیے تھا اس پر میں نے کلرز ایٹ کر دیا ہے کلرز آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں جو جو کلر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس میں وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کلر والے چاولے ہیں وہ بھی ہم نے سارے یہاں پر جائے نا وہ ایٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم اپنے ڈرائی فروٹس پر ایٹ کر دیں گے جو جو آپ کا پسند ہو یہاں پر میں نے تھوڑی سی جائے نا وہ ایٹ کی ہے گری ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے تھوڑا سا نا توا رک کے اس کو دم گئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ویسے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی اس میں جوانا وہ کشمی شائٹ کریں گے اچھا دم کھولنے کے بعد آپ نے اس کو جانا وہ پانچ منٹ کا رست دینا ہے اور پانچ منٹ کے بعد آپ نے چاولوں کو جانا وہ ہلانا شروع کرنا ہے یہ دیکھیں جب بہت ہی بہترین سے ہمارے جانا وہ دیکھیں میں تنجن جانا وہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر ایک اور امپورٹن میں میں آپ کو بتا دوں جن لوگے کے چاول جانا وہ اکڑ جاتے ہیں ہارڈ ہو جاتے ہیں ان کے لئے ایک ٹیپ ہے کہ جب آپ چاولوں کو دم پر لگاتے ہیں تو آپ بلکل اس کا پانی رہنے ہی کیا کریں تھوڑا سا اس میں پانی رہنے دیا کریں ٹھیک ہے آپ کے چاول بھی کھلے 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 بنیں گے ٹھیک ہے ریسپیک کیسے لگے کمنٹ کا کلاس میں بتائیے گا ویڈیا اچھے لگیا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں ایک نئے ریسپیک ساتھ ہفتہ کے لئے اللہ حافظ